اللہ وآلہ سیادہ محمد اللہ محمد اللہ وآلہ وسلم 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 پھر بھی ایک مردوات سلاوات اللہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاتو علی اہل ہاں اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم وکزالکا اوہینائی لیکا روحم من امرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بھی جرہا بلند تر سلوات پاکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے تئیسوہ پارا سورہ شورہ کی بامن نمبر آیت دلاوت کی ساہِ کریمہ میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے پاکتا زالکا اور اسی طرح اوہینائی لیکا بیرا حبیب ہم نے وحی کی علیہ کا تیری طرح ان خور فرمایا اسی یہ بہت اہم یہ موضوع ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بیان کیا جائے اور سین کی بھی بات میرے ذہن میں ہے جو ابھی فرما رہے تھے پاکتا زالکا اور اسی طرح اوہینہ ہم نے وحی کی یہ اس وحی میں جبریل ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا ابھی جبریل کا وجود بھی نہیں بنی ابھی مشیعت الہی میں جبریل آیا ہی نہیں تھا یہ بلا واسطہ وحی ہے اس وحی میں جبریل واسطہ نہیں جب واسطہ نہیں اب علماء نے کہا ہے بلا واسطہ وحی جب اللہ بلا واسطہ وحی وحی کرے بلا واسطہ پھر میں آیت پر جو طرح سمجھا جائے روحان ہم نے تیری طرف وحی کی روح کی ماشاءاللہ یہ گجرات پورا روحانی علاقہ ہے آپ کا خدا کرے نظر نہ لگے آپ لوگوں کو روحان وحی کی روح کی اور یہ وحی بلا واسطہ ہے اس میں جبریل صحیح غور فرمائے سے بسم اللہ جبریل واسطہ نہیں اب خالق وحی کر رہا ہے ان توجہ فرمائے بہت بڑی بات ہو رہی ہے جب وحی بلا واسطہ ہے جناب جبریل یہاں شامل ہائے ہی نہیں تو توہید کی جو وہی ہے وہی 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 روح ہے بہت بڑی بات ہو رہی ہے میرا پتر دیکھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وہی ہی روح ہے گھور نہیں فرما رہے دنیا کو معلوم نہیں ہوا وہی جو وہی بلا واسطہ ہے چونکہ اللہ کا ارادہ ہی ایجاد ہے اب اس وحی میں جبریل تو ہے نہیں جب ہے نہیں تو اس کا وحی وحی وہی وحی جو ہے وہی وحی ارادہ ہے اور وہی وحی ہی روح مصطفیٰ کوش ہو جائیں میرے بھائی وہی روح ہے انہوں نے درہا ہوسر جنال سنا ہے وہی روح ہے وہی وحی ہے وہی وحی ہے وہی روح ہے چونکہ یہ بلا بھرمت جملہ کہوں کہیں جین میں کوئی چھبو نہ رہ جائے چونکہ بلا واسطہ ہے جب واسطہ ہی نہیں ہے تو اس کا ارادہ وہی ہے وہی ہی روح ہے تو پھر بات تیہ ہو گئی میرے بھائی اب ترجمہ کریں جو ترجمہ ٹھیک نہیں ہوئے رسول اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے غور فرمائے صاحبان علم تشریف فرمائے دانشور تشریف فرمائے یہ زمانہ اب آیا ہے سمجھنے کا امام زمانہ کی آمد قریب ہے آرے فو کے امام کو ملو صحیح یہی تو بات صحیح نہیں کرتی روحم من عمرنا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا رسول جب بولتا ہے جب وہی ہوتی ہے اب میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ کیا گیا رسول تب بولتا ہے جب وحی ہوتی ہے اللہ نے روح کو وحی بنا کے یہ جھگڑائی ختم کر دیا اللہ جب وحی ہو نہیں بولتا اجھے نہیں سمجھے انہوں نے ترجمہ کیا جب وحی ہوتی ہے تب بولتا ہے اللہ نے رسول کی روحی کو وحی بنایا وحی بنا کے کہا یہ جب والی باتیں نکال دو میرا رسول جو بھی بولتا ہے وہی وحی ہوتی ہے ہم سمجھا گئے میرے بھائی کتنی بڑی بات سامنے آگی رسول جو بھی بولتا ہے وہی وحی ہوتی ہے وحی کا تعلق انبیاء سے ہوتا ہے خاتم المرسلین سے نہیں چودہ جو بھی کہہ دے وحی چودہ ایرادہ نام وحی ہے چودہ جو بھی ہیں آجی بات چونکہ ارادے ہی کا نام وہی ہے اور وہی ہی روح ہے مصطفہ چوچاتی کی روح ہی روح ہے جو جو وہی ہے سکرلی ہے سکرلی ہے نام سیدہ مجھے کہاں نہیں پاس میں نے کچھا اسنے ہی مانتے ہیں وہی روح ہم من امرنا وہ روح جو وہی ہے وہی ہمارا امر ہے از منگو گئی بگا سنسلا معاملہ چوکہ ارادہ پڑتا چوکہ کھڑتا ہی وہی ہی ہی روح ہم من امرنا ہمارا امر ہے کون کہہ رہا ہے اللہ ہمارا امر ہے امر اسی امر کو چودہ فرماتے ہیں نہنو امر اللہ اللہ کا امر ہم ہے اب میں اللہ اس کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو کہیں اللہ کا امر ہم ہے امر ہی وہی ہے وہی ہی روح ہے ہم اتنا قریب ہیں قریب ہیں بھائی دوسری لاز کہوں ہم اتنا قریب نہیں اللہ ہمارے اتنا قریب ہے آئے 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 تاکہ بات سمجھا میں نے کسی مجلس میں یہی عرض کیا کہ چودہ اللہ کے قریب نہیں اللہ چودہ کے قریب نکتہ قرب چودہ ہیں اللہ نہیں میرے بھائیوں علم کلام میں اگر کہیں کہ چودہ اللہ کے قریب ہیں قریب ہیں سمجھائیں خیر نہ چودہ اللہ کے قریب ہیں تو اللہ ایک نکتے میں ہوگا وہاں محدود ہو جائے گا محدود ہوگا حادث ہو جائے گا حادث ہوگا متخیر ہو جائے گا متخیر ہوگا ممکن ہو جائے گا ممکن ہوگا اللہ نہیں رہے گا بیٹا پانی ہے پانی گھٹ لے بسم اللہ لے آنگر اس لیے اس لیے چودہ اللہ کے قریب نہیں چونکہ وہی جو اللہ نے کی ہے وہی ہی روح ہے اللہ چودہ کے قریب ہے تو معلوم مگر چودہ کی وجہ سے اللہ ہر ایک کے قریب ہے اگر بات تو تیہ ہو گئی چودہ کی وجہ سے اللہ ہر ایک قریب ہے یہی سبب ہے کہ قرآن میں کہا میں تمہاری شہرہ کے قریب نہیں ہم قریب ہیں وہ ہم کون ہیں ہم ہیں آنے ہم ہم ہر سانس آ رہی ہے ان ہم کی وجہ سے وہ جنہیں حیات مل رہی ہو ہی نری ہی آپ کو زندگی مل نہیں ہے کس کی وجہ سے چودہ کی وجہ ابھی بحث کرتے ابھی میں بحث کر چودہ کی وجہ سے ہم ہم حیات زندہ ہی ان چودہ کی وجہ سے ہے جب ہمیں حیات ہی ان کی وجہ سے ملی ہے پھر میں جملہ ضرور کہوں گا پھر ان چودہ کو اگر نہیں مانا پھر چودہ ہم 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 حد یہ روح بحث کریں اب آگے میں چلوں تو پھر یہ تو عشرے کا موضوع ہے چھے کسمیں ہیں روح کی سب سے مجرد ترین قمال لطافت میں چودہ کی روح ہے اس روح کا نام ہے روح ختم خاتم المرسلین کی روح اس روح کا دوسرا نام ہے روح امری روح امری اسی روح ہی میں کون ہے گوھر نے نہیں فرما رہے اسی روح میں کون 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 اسی روح میں ہے انہ امرم انال کاف و ان نون جب کاف اور نون کون میں ہوں اور نون ب میں ہوں اور نون اس کاف اور نون میں جو ہو جا ہے عمر ہے وہ عمر پیمائی علی جبنی آبیتا یہ نیشانی ہوتی ہے پہلی روح چودہ کی ان اس روح میں کوئی نبی شریک نہیں کوئی حسوم شریک نہیں کوئی غلول عظم حسوم شریک نہیں کوئی فرشتہ شریک نہیں تب ہی تو سارے محکوم ہیں علی حاکم ہے یہ روح امری اس کا آگے نام ہے روح القدس قلی آگے نام ہے روح مصدد اور نام ہے روح مؤید جس کی تائی توحید فرماری ہے روح من عمرنا روح مؤید روح مصدد یہ ہے فقط چودہ کی روح جیسی روح ویسا مقام جیسی روح ویسا وجود جتنا یہ تاہر ہیں چودہ کوئی نبی تاہر نہیں کوئی رسول ایسا معصوم ہونا اور ہے تاہر ہونا اور ہے جیسی پاک بطول ہے جیسی پاک بطول ہیں کوئی ایسا بطول بی بی جناب مریم ایسی بطول نہیں ان جیسا کوئی آلمین میں تاہر نہیں اب خوش ہو جائیں خوش ہو جائیں میں جملہ کہوں گا جب یہ تاہر ہیں تو رسول مرکز تاہرین میں جلاب پاک بی بی پاک ہیں اور اس کے ساتھ رسول پہلی نسباتی رسول سے ہے یہ فاطمہ کا باپ ہے خدا جانے جب فاطمہ اتنا تاہرہ ہے تو باپ کیسا ہو یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہو گیا جناب چونکہ رسول پھر یہ چودہ کا وجود کتنا تاہر ہوگا اب میں جملہ کہوں رسول پاک نے قرآن پڑھ کے ہمیں دیا اس لئے قرآن کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے ہم نے لکھ لیا کتاب اللہ ہو گیا رسول نے فرما دیا کلام اللہ ہو گیا باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں کلام اللہ نہیں ہیں خوش نہیں ہوئے میرا خیال باقی جتنی کتابیں لکھی ہوئے آسمانوں سے آئیں وہ کتاب اللہ ہیں کلام اللہ نہیں رسول نے پڑھا قرآن پڑھا کلام اللہ بن گیا غور نہیں کیا دنیا نے خدا گواہ ہے وہ جس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو وہاں ہی زیان نہیں ہوتا اور بے خبروں کیا کہتے ہیں ہائے دری کیا کہتے ہیں ہائے دری پر رسول جس کے قرآن لکھا ہوا قرآن یہ رکھے ہوئے مصف کے دہائے نا دو گتوں کے درمیان میں لکھا ہوا قرآن اسے وضو کے بغیر ہاتھ لگا سکتے ہیں حرام ہے ہاتھ لگانا حرام اجینی سمجھ بھی آنگی دنیا نا حرام 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 رسول کے لکھے ہوئے بتائے ہوئے فرمائے ہوئے قرآن کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام ہے اوہ بے خبر لوگو پھر جس گود میں ابو طالب کی رسول بیٹھے وہ ابو طالب کتنا طاہر ہے بغیر 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 خدا باستے سمجھے دنیا ٹھیک ہوگیا پہلی دوسری روح ہے روح القدس جزئی وہ انبیاء کی روحیں ہیں وہ رسولوں کی روحیں ہیں وہ علالعظم رسولوں کی روحیں ہیں چودہ کے ساتھ ان روحوں کا کوئی روح ان کی روح ہی الگ ہے ان کی روح میں نہ کوئی شریک ہے نہ صحیم ہے حصہ دار بھی کوئی نہیں صرف چودہ ہی چودہ ہے ٹھیک ہو گیا میرا بھائی دوسری آگئی روح القدس تیسری آگئی روح الایمان ایمان مومن ہے نا اب ماشاء اس کو کہتا ہے روح الایمان روح امری روح القدس روح الایمان روح القوة روح شاہوہ روح البدن چھے ہو گئی یا نہیں ہم آپ میں روح البدن ہے یا نہیں بدن میں روح ہے یا نہیں ان گل ہک میری غور نرسول ہم زندہ ہیں روح کی وجہ سے اللہ بغیر روح کے ہائی ہائے گل جلل مشکل ہوگی پھر نہیں بیان کروں گا آپ کو پریشان نہیں کروں اللہ جو ہائی 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 یا نہیں صفاتِ ثبوتی آٹھ ہیں اس میں پہلا ہائی ہائی اللہ ہائی ہے جب ہائی ہے ہائی کے معنی زندہ صاحبِ حیات حیات رکھتا ہے جب اللہ حیات رکھتا ہے تو روح کے ساتھ نہیں ہماری حیات روح کے ساتھ ہے ہماری حیات کا سبب روح ہے اللہ کی حیات روح کے ساتھ نہیں اب میری ساتھ شامل ہو جائیں اے میرے ساتھ فکر میں مل جائیں جب اس کی روح حیات روح کے بغیر ہے خدا جانے اللہ نے ان چودہ کو کونسی روح دی کہ ان کی حیات دلیل ہے حیاتِ توحید کی ان کی روح کو کی حیات دلیل ہے کس کی حیات کی اللہ کے حیات یہ تو وجود رکھنے ہیں وہ ذات ہے غور نہیں فرما رہے ہیں یہ وجود رکھتے ہیں اور وہ وجود نہیں رکھتا واجب الوجود ہے پھر مجھے بھی کیا کرو پھر مشکل کی طرف زین شروع ہونے لگا ہے میں رو کر آؤں کہ اس کو میں مشکل کی طرف نہ لے جاؤں جناب یہ جو روح ہے ہمارا اس روح کو روح البدن جو کہتے ہیں اس کا پہلا نام ہے روح مدرج مدرج کہتے ہیں سیڑھی کو جو آپ سیڑھییں چڑھتے ہیں نا کوٹھے پہ پہلی سیڑھی کو مدرج کہتے ہیں روح البدن ہی کی پہلی روحی انسان کی سیڑھی ہے اسی سے آپ چلتے پھرتے ہیں حرکت کرتے ہیں یہ حرکت آپ کیسے کرتے ہیں روح البدن سے جو روح البدن سے جب وہ خدا نہ کرے تکلیف ہو جاتی ہے پیرلائز ہو جاتے ہیں پھر ہاتھ حرکت کیوں نہیں کرتے ہیں ہاتھ تو ہوتا ہے حرکت نہیں کرتا اور روح البدن نکل جاتی ہے روح البدن سے حرکت کرتا ہے دوسرا ہے روح القوة روح القوة سے جہاد کرتا ہے راہ خدا میں قتال کرتا ہے ہائے 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 جو قاتلون ایسے لڑتا ہے جیسے پکی دیوار ہوتی ہے کیسے لڑتا ہے روح القوة سے تیسری روح ہے روح شاہوہ اس سے آپ نسل کو بڑھاتے ہیں اولاد کو بڑھاتے ہیں اس میں اور بھی بات ہے روح القوة سے کیا ہوتا ہے اولاد یہ کہ اولاد آدم بن رہی ہے یعنی یہ روح القوة کی وجہ سے چوتھی ہے روح الایمان روح الایمان سے عدل اور انصاف کرتا ہے دھوار نہیں فرمایا مومن ہوتا ہی وہی ہے جو عادل ہو عدل و انصاف کرتا ہے روح روح الایمان سے انصاف کرتا ہے جب انصاف کرتا ہے روح الایمان سے ٹھیک ہو گیا دوسری بات اسی روح الایمان کی وجہ سے عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کرتا ہے ہائے 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 کتنی بڑی بات ہوئی عمر بالمعروف نہیں انیل منکر بھی اسی روح ایمان کی وجہ سے کرتا ہے میرے بھائیوں کے جو سب سے پہلے ایمان تھے میرے چھتے ایمان کے پاس آئے میں نام نہیں لینا چاہتا بھئی آپ خود سمجھے تھوڑا سا اللہمہ صلی علیہ محمد المعالم ذرا ایسی صلوات پڑے روحانیت بڑھ جائے تھے اللہمہ صلی علیہ محمد المعالم وہ جن میرے چھتے ایمان کے پاس آکے بیٹھے اس نے سوال کر دیا سہی فرمائے یہ عمر بالمعروف کیا ہے توجہ فرمائے میرے چھتے ایمان علیہ السلام سے پوچھا عمر بالمعروف کیا ہے میرے سرکار نے فرمایا معروف وہ ہے جسے زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں معروف وہ ہے کچھ حضرات گھبرائے گھبرائے بیٹھے ایسے نہ کریں گھبرائے نہیں معروف کیا ہے سرکار نے فرمایا معروف وہ ہے جسے زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں جب یہ میرے چھتے ایمان نے کہا تو بھائیوں کے ایمان نے کھڑے ہو کے کہا مولا اسے مراد تو آپ کی علی ابن ابی طالب ہاں انہوں نے سرکار نے فرمایا ہاں ہی وہ ہی معروف تم عارف تم تب ہی بنو گے عمر بیل معروف ہوگا ہی تب جب تم میں اکرار اے ولایت علی ہو معروف ہی ولایت علی ابن ابیتہ دے عمر بیل معروف علی کی ولایت کا پرچار کر علی کی ولایتیں پہنچاؤ اسی لئے حکم ہے بر اور تقوی میں اے دوسرے کو تامن دو بھی لو بھی تامن تامن کرو بر میں اور تقوی میں پوچھا گیا مولا بر کیا ہے تقوی کیا ہے فرمایا بر محبت علی ہے تقوی ولایت علی روح الایمان سے عمر بیل معروف نہیں یہ نلمنکر کیا ہے ان کے دشمنوں کی اطاعت سے روکنا ایسا کہیں کیا کرے حالاتی ایسے دشمنوں کی ان چودہ کے دشمنوں کی اطاعت سے روکنا یہ نہیں ان المنکر ہے روح ایمان سے کیا کرتا ہے عدل و انصاف کرتا ہے آگے 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 روح القدس انبیاء کی جزئی روح القدس یہ جو اللہ نے انبیاء کو روح القدس سے جزئی دی ہے اس روح القدس سے جزئی سے نبی بوجھ نبوت کو اٹھاتا ہے اللہ کہنے سمجھ آتا ہی جائے یہ نبوت کا جو بوجھ ہے رسالت کا جو بوجھ ہے وہ کون اٹھاتی ہے یہی روح یہی روح اٹھاتی ہے اچھا یہی ایک بیس کرتے ہیں بوجھ کی بخت کرتے ہیں بوجھ دیکھیں سرکارے دو عالم ان چودہ کی روح ایک لیکن ان چودہ میں جتنی باقی ہیں وہ نبی نہیں ہیں نبی فقط آقا ہے معلوم ہو گیا نبوت کا جو بوجھ ہے وہ رسول کے پاس آئے اب میں ایک جملہ کہوں اگر آپ مہرے ساتھ ہیں تو یہی بوجھ دکھانے کے لیے رسول نے کہا علی مجھے اپنے کندے پہ اٹھاؤ ان بطوں کو میں توڑتا جو صاحبانِ بصیرت جن کا مطالعہ ہے ان سے میری بات ہو رہی ہے مطالعہ بھی کیا کرے میرے بھائی یہ جملہ ہے یا نہیں علی مجھے اٹھاؤ میں ان بطوں کو توڑتا جناب علی علیہ السلام نے انکار نہیں کیا صحیح آ جائے آ چر جائے آئے میرے کندوں پہ سوار ہو جائیں جناب علی سوار قرار رہے ہیں رسول کو اب یہاں نواہت ہے جو ہی رسول نے قدم رکھا مشکل کو شای عالمین نے کہا مولا بوجھ زیادہ ہے یہ بتانے کے لئے تھا بھائی بتانے کے لئے تاکہ پتا چلے نبی کا مرتبہ میرے سے جس کے پیچھے جناب علی کھڑے ہوتے ہیں سرکار دوالا جناب رسول خدا اتر گئے اتر گئے یا نہیں آپ فرمایا علی آؤ میرے کندے پہ سوار ہو جائیں جا لکھاو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جا آیت قرآنی لکھی ہے جناب علی نے وہاں قدم رکھے رکھے یا نہیں سرکار نے اے حبل کو توڑا حبل حبل تھا نا اچھے نا نا اچھی نہیں لگ رہی بات آنکھیں بند ہو رہی ہیں کچھ کچھ بد تھا حبل حبل کو توڑا توڑا یا نہیں گجرات بڑی ذہین اور ذرخیت زمین ہے یہاں جو بھی بیج بوئن وہ کوئی دانا میس نہیں ہوتا یہ یہاں اس لئے یہاں ولیوں کی نگری ہے میں ایک بہت بڑی بات کرتا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں تو جناب علی نے بت لگے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ یا نہیں بت پاک ہوتے ہیں یا نجس ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہویا بھت تو لگے ہوئے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے لگے ہوئے رسول کے ہوتے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے ہیں یعنی میرے بھائی جب لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں ان کو دکھا کے توڑنا ہے تاکہ پتا لگے لگے ہوئے تھے ہاں منے توڑا کتنا کتنا بنا فلسفہ ہے رسول پاک کا جناب علی کو بلند کیا اب جس کو یہ آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں اول بیت کون ہے اچھا آکھوں سے اچھا بیت میں کہہ رہا ہوں جسے قرآن میں کہا گیا نا 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 یہ ہی گل میں کرنا چاہتا ہوں قرآن اس وقت اترا ہے ابھی نہ بیت المقدس بنا تھا نہ خانہ کعبہ بناتے ہنگرن سوڑ دیا میرے پتر میرے بچہ ایسی اچھی گالے انہوں نے سامنے کیا تاکہ تمام کو خبر ہو گئی اول بیت میرے بھائیوں اول بیت تمام مفسرین نے خانہ کعبہ کو لکھا ہے مجھے ہمت ہوئی گجرات میں کہنے کی خانہ کعبہ اول بیت نہیں اول بیت ہی محمد میرے بھائی قرآن اس وقت اترا ہے نازل ہوا ہے ابھی نہ خانہ کعبہ بناتا نہ بیت المقدس بناتا اس وقت اول بیت جنہیں اور پھر جنہیں اللہ اول کہے پھر وہ مخلوق کے ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر نہیں آئے اول کون ہے چودہ چودہ فرماتے ہیں ہم اول ہیں ہمارا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے بہلا بیت ہی اول بیت ہی آل محمد ہے میں تفسیر میں لکھ رہا ہوں یہی چیزیں اول بیت آل محمد ہے خانہ کعبہ نہیں نمبر ایک دلیل دوسری دوسری جلدی دلیل اول بیت ہوں وہ سے آل ناس یہ وضا کی لفظ ہے مکان بنیہ میں آتی بنیاد سے بنا یبنی جس کی اینٹے پتھروں سے جس کی بنیاد رکھی جائے وہ بنا یبنی میں آتا ہے یہاں وضع آ ہے تو معلوم ہو گیا یہ اول بیت وضا ہوا ہے اینٹوں سے نہیں بنایا گیا ہم سمجھ جائے میں میرے بھائی چونکہ اول بیت وضا وہ ہوتا ہے کہ موجود پہلے ہو ضرورت کے وقت سامنے کر دیا جائے آل محمد کو اللہ نے پہلے بنایا یہ کہا ہے مکہ کا جو ممتاز مقام ہے اس کو کہتے ہیں بکہ اور بکہ وہ جگہ ہے جہاں علی ابن ابی طالب آئے خانہ کا جلدی جلدی بعد مجھے مقصد کی کرنی ہے مبارکان مبارک ہے اب کہا جا رہا ہے مبارک ہے کون اول بیت اب مجھے آپ فرمائیں سارے حضرات فرمائیں اول بیت خانہ کعبہ ہے یا آل محمد ہے ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں خدا کے لئے نامان آپ کی مرضی ہے اسے اہمیت نہ دینا آپ کا اپنا تصور ہے لیکن اول بیت جہاں اللہ نے مبارک کہا صرف چودہ کو کہا کسی اور کو مبارک نہیں کہا مبارک کہا اللہ برکت فقط اسی کے لئے ہے اس لئے اس نے تبارکہ فیل لگا کے اسے اسم بنا دیا تبارکہ کی گردان ہی نہیں تبارکہ تبارکہ تبارکو ایک تبارک دو تبارک تین ہائی نہیں ختم کر دی صرف وہی بابرکت ہے فیل ہو کے اسم بنا دیا اور بابرکت ہی پورے قرآن میں فقط چودہ ہیں چودہ کوئی اور بابرکت ہائی نہیں خانہ کعبہ اگر مراد لیں بسم اللہ بابرکت لوگوں نے کہا یہی مبارک ہے اب لغت ڈھونڈ ہیں لغت لغت میری نہیں دیکھیں سیوتی جلال الدین سیوتی عطقان جلال تصیر عبر کسیر کشاف یہ ساری میرے پاس موجود ہوں نراض نہیں ہوں بات جب دلیل میں ہو سننا ہے سنیں کہ دلیل سے بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اول بیت خانہ کعبہ نہیں آل محمد ہے مبارک اللہ نے آل محمد کو کہا ہے اگر کہیں خانہ کعبہ مبارک ہے آپ دھونے مبارک کسے کہتے ہیں یہ تو آپ بھی دھون سکتے ہیں میں دھونے کی بات لغت میں دیکھیں مبارک کسے کہتے ہیں برکت آل ہوں نراز ہو گئے کہ یا گل کر رہی میرا پو تو ہوں سمجھ جائے گی مبارک برکت کا نام ہے جس کو برکت دی گئی تو یہ رکھا کر у برکت پائے گی کہ برکت جس برکت ہوتی ہے چل مبارک کے اصل معنی ہیں لغت میں خانہ کعبہ کو اللہ نے مبارک نہیں کہا وہ تلگے ہوئے تھے مبارک ہیں اول پیت آل محمد خدا کے لئے میری بات چیپ کریں اور سنیں سمجھیں مبارک لغت میں اس کو کہتے ہیں جسے ریجس چھو نہ سکے مبارک لغت میں اس کو کہتے ہیں ہمارا قوم بات چیپ کریں بنا آجے بھی سمجھ نہیں آیا ہے چیہا قوم آجے بھی برانے ڈگر پہ رہے انہوں نے لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے تو دلیل تو نہیں لکھی نا ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں اگر ترجمے ہوئے ہیں تو دلیل نہیں ہے وہاں ہماری دلیل ہے کہ ریج مبارک وہ ہوتا ہے جسے ریجس چھو نہ سکے اگر کھانا کعبہ مبارک تھا پھر اللہ کے ہوتے ہوئے بھٹ کیوں لگائے گا اللہ کے ہوتے ہوئے ہیں رسول کے ہوتے ہوئے ہیں رسول کے ہوتے ہوئے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے ہیں رسول بھی مہتے ہوئے ہیں اللہ بھی مہتے ہوئے ہیں بھٹ کو کھینڈ نہیں آیا سکر کیوں کہ ناؤ کھینڈیں لگے رہے ہیں مبارک خانا کاؤگئے ہیں لگے رہے ہیں وہاں وہاں جا کے لوگ کو دکھا کے انہیں وہاں سے طور کم فنک ریزا ریزا کرنا اس سے پاک Fernando وہاں سے پاکر ہے وہاں سے پاکھن لاتا تھا مجھے سفر بھائیت کے لئے سفر دلی آخرین مجھے سفر طلوع کئی دلی لینا ربا کئی کئی رسولدہ لینا رسولدہ جب کمار کو پیچا برکاری برہی آپ کے ساتھ دلی دلکار آج آپ مجھے لہذا کہ پاہوں میں رواندہ اور میں روڑے میں انہوں نے انگیم حابت ہے صاراwrوں میں اسے پاکا ہمیں کیونکہ صاراwrوں کو پاکا ہمیں پاکا ہمیں اسے جاتے ہویا پاکا ہمیں 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 وہ کیا ہوگیا وہ ایک ہمیں 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 جناب علی نے فرمایا مولا اتنا اوچھا ہوں میں عرش کو چھو سکتا میں دلیل دینے لگا ہوں دلیل خانہ کعبہ والے بہت نہیں چودہ ہیں دلیل علی کتنے اوچھے ہیں اے رسول دلیل دے رہا ہے میں عرش کو چھو سکتا ہوں جب عرش اتنا بلند ہے چھو سکتا ہوں یہ کہہ کے کیونکہ کام ہو گیا تھا جناب علی جو اترے علی علیہ السلام بھی مسکرہ رہے ہیں رسول خدا بھی مسکرہ رہے ہیں دیکھ بھی دونوں ایک دوسرے کو رہے ہیں پوچھنے کی حمد علی کو نہیں ہو رہی ہے آقا سے میں کیسے پوچھوں صحیح مسکرہ کیوں رہے ہیں رسول خدا نے پوچھا علی کیوں مسکرہ رہے ہیں مولا میں اتنی بلندی سے اترا ہوں مجھے احساس ہی نہیں ہوا ہی 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 کوئی سمجھ آئیے میرے پوچھتا رہے ہیں میں عرش سے اترا ہوں مجھے احساس ہی نہیں ہوا اب جناب علی نے پوچھا مولا ہرز غور فرمائے کیا والے بیت خانہ کعبہ ہے یا چودہ ہیں جناب علی نے پوچھا مولا آپ کیوں مسکرہ رہے تھے علی اس لیے کہ تُو کار حق کر رہا تھا میں حق کا بوجھ اٹھائے ہی ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے مبالاکان کیوں پوچھا سمیں آئیے ہیں اللہ پڑھنے کی لون نہیں ہے آجوں کافی ہو اول بیت اول بیت کون ہے آل محمد انما جرید اللہ لیجزہ وانکم الرجسہ احل البیت ہائی ہائی یہ کون ہے یہ ہل بیت یہ بیت ہیں جس کی بیت کی پہلی مستور کا نام فاطمہ جن کو دکھانے کے لیے چادر تطہیر میں بٹھا کے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں یہ ہے اہل البیت یہ ہے اول بیت اللہ کہنے دنیا کو سمجھ آجائے اگلی دلیل دوسری وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور یہی اول بیت آلمین کے لیے ہدایت ہے اگلی آیت جلدی نال پاہ دیا فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اس کے دروازے ہی بند رہتے ہیں تو داخل کون ہو ہی خانہ کعبہ کے بند رہتے ہیں آل محمد کا دروازہ کھلا رہتا ہے جو بھی داخل ہوگا جو بھی اہمان میں آجا ہے یا نہیں عبداللہ بن زباہر قتل اہمان میں نہیں جانے لہا خدرلہ بھی بحثے ہو جائیں گے خدرلل آلمین دوسری صفات کس کی ہے اول بیت کی ہے خانہ کعبہ کی نہیں اچھا مجھے فرمایا آپ ناراض ہو جائیں گے میں پوچھتا ہوں خانہ کعبہ نے کسی مکہ میں کسی کافر کو مکہ موجود سارے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے آکے وہ ننگے کھڑے ہو جاتے تھے یہ ہار ہونگے ساری گلہ میں نہیں دسنے تار جڑے دور جاہلین دیکھیں پھر آلمین کے ہاتھی کہوں نے ہدایت کی دو قسم ہیں تاکہ دلیل مکمل ہو جائے مجھے مقصد بات کرنی ہے ابھی ہائے میرا اچھا جناب یہی بات کر ہدایت کی دو قسم ہیں ساری رہ گئی سے ہدایت کی دو قسم ہیں ایک قسم راہ دکھانا یہ ہدایت ہے اب یہاں آئے آدمی انہوں نے کہا مجھے کھارییں جانا ہے تو آپ فرمائیں گے یہ سیدھی سڑک لیتے آگے پھر سڑک بڑھے گی پھر کھنٹ آ جائے گا کھاریاں اب جو جانے والا ہوگا اس کی نظر راہ پر ہوگی اگر راہ گم ہو گیا تو گم رہا ہو سکتا اجنی دنیا ہو سکتا آپ جہاں آئے آپ کی کھاری نانت ایک آدمی جو کھاریاں دیکھ چکا ہے وہ کہے گا اوہ میں موچا سکتا وہ آگے چلے گا تو پھر آپ کی نظر راہ پر نہیں ہوگی راہ پھر آپ کی قرآن بیٹھ کے راہ بتاتا ہے قرآن بیٹھ کے راہ بتاتا ہے آلے محمد بیٹھ کے راہ بتاتے ہوئے اور منزل نام بھی پہنچا آلے محمد بیٹھ کے راہ بھی پہنچا ہے آلے محمد بیٹھ کے راہ بھی پہنچا ہے ان کی اولیت واجب تو پھر اولے بیٹھ کون ہے آلے محمد بس چلا اولے بیٹ آلے محمد تھوٹی سی گل حارو رشید کے پاس ایک سفید باز کوئی بادشاہ لے آیا سفید باز جیسے سفید قوے کم ہوتے ہیں قوے کالے ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں کالے کوئی سفید بھی ہوتا ہے ایک دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے پتہ نہیں کوئی ہوگا شاید ہماری نظریں بھی تو ایسی ہیں سفید باز ایک خاص نسل ہوتی ہے کسی کو ملا اس نے حارو رشید کو آکے دیا کہتے ہیں یہ بہترین نسل ہے اسے شکار کے لیے بہترین شکاری بنے گا اس نے لے لیا شکار سکھایا اسے شکار سکھانا شروع کیا پہلے جی ایسی سالوات پڑھیں جارہا روحانیت بڑھ جائے روحانیت ہونی چاہیے سولے علی محمد و آل محمد بس چنا مختصر ہے سکھایا سکھا کے پہلے شہر میں کرتا تھا ایک دن اس نے کہا کہ میرے ساتھ پوری فوج چلے اور ہم بغداد کے باہر جا کے اس کا شکار کھیلتے ہیں خرچہ گورمنٹ کا تھا ساری دنیا چل کے وہاں گئی ٹرنٹ لگا دیئے خیمے لگ گئے دن جب نکلا ایک شکار آگے گیا ہاروون نے یہی سفید باس اس کے پیچھے چھوڑا باس پیچھے سکھایا ہوا تھا بھاگ کے پیچھے گیا ایسا گیا کہ اس دن باس واپس نہیں آیا اور بہت قیمتی تھا جب قیمتی تھا تو اس نے جب نہیں آیا رات تک کے لیے اس نے انتظار کیا قسم کھائی اس ہاروون رشید نے کہ مجھے مہدی کی قبر کی قسم مہدی اس کا باپ ہے مہدی کے قبر کی قسم جب تک یہ نہیں آئے گا باز میں بغداد نہیں جاؤں گا خیب وہاں بیٹھ گیا اور اکم دے جا پوری فوج کو جہاں جہاں رات کو یہ باز بیٹھتے ہیں جن کے گھونسلے وغیرہ جہاں جہاں بیٹھتے ہیں وہ عربوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے وہاں جا کے تلاش کرو کہیں بیشا ہوگا تو کہیں ذائع نہ ہو جائے انہیں تلاش گھوڑے لے کر پوری اس میں پھیل گئے سارے جب راج ساری صبح ہوئی دن نکل آیا تو دیکھا وہی باز آ رہا ہے اور اس نے سڑایا ہوا تھا آ کے ہاتھ میں بیٹھ جاتا تھا وہ آ کے اس کے ہاتھ میں جو بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس باز کے پنجے میں ایک انسانی نماؤ بچھلی ہے انسانی نماؤ بچھلی ہے ایسے کہ اس کے سارے آدمیوں جیسے ہاتھ آدمیوں جیسے پاؤ آدمیوں جیسے پیٹھ بچھلی جیسے اور اس کی نماؤنی تھی ایک بازشت واہ اچھا پھر 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 ایک بازشت بازشت میری نہیں میرے پتر عربو دی خیال کر رہا ہے میری چھے ہو ان تو نہ دیکھا ایک بازشت لمبا اور اس طرح وہ مچھلی دھوب میں چمکتی تھی جیسے تلوار چمکتی اس نے اس کے پنجے سے چھڑا کے سونے کے برطن میں پانی کھانا پیتا تھا اس نے سونے کے برطن رکھا بغداد آگیا اعلان کر دیا سارے واپس آگئے علماء کو بلالو دانشوروں کو بلالو وزراء کو بلالو جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلا کے ان کے سامنے یہ مچھلی کو پیش کیا دیکھو یہ مچھلی میں نے باز چھوڑا تھا ہوا میں ہوا میں کوئی پانی کا تصور نہیں بادل بھی نیچے ہوتے تو یہ مچھلی جو ہے یہ پانی کی مخلوق ہے بتاؤ یہ کون سی مخلوق ہے غور نہیں فرما رہے جو آج یہ نہ بتا سکے ایسے پانی سے قرآن نہیں ہوتا ہے بتاؤ یہ دو تین منٹ سے بلکل دو تین بتاؤ یہ کہاں کی کہاں سے لے کے آیا ہے تمام خاموش ہو گئے ایک حسن نامی آدمی تاکڑا وہ جو کہاں میں بتا سکتا چھوڑا میری بھانونی میں جب اسے دیکھا خائصے کہ مجھے بھی خبر میں یہ کون ہوتا ہے غور سے جو دیکھا وہ گھبرا کے کہتا ہے میں نہیں بتا سکتا یہ وہ بتائے گا جسے تُو نے قید میں رکھا یہ وہ نہ سکتا ہے جسے تُو نے قید میں رکھا اور ایسے زندان میں تھا جہاں نہیں سمجھا دے دن کب آیا ہے رات کب ابھی مسائل پر نہ مقصود نہیں ایک منٹ کے لیے سرکار کو بلایا گیا اس نے کہا بلاؤں تو میں کیسے بلاؤں لوگوں نے کہا یہ کہو کہ مجھے کافی دنوں سے آپ کی زیارت میں نے نہیں کی میں زیارت کرنا چاہتا چلو ٹھیک آدمی بھیجا سرکار تشریف لے آئے جو ہی آئے یہ کھڑا ہو گیا حارون بی سارے علماء بھی بچھاتے حارون کہنے لگا سینہ آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی امام نے فرمایا تو نے ملاقات کے لیے نہیں بلایا جس کے لیے بلایا ہے سنو امام نے فرما اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ بَحْرًا مَفْفَوْفًا عَذِبًا ذُلَالًا قَفَّ بَعْضَهُ بَعْضًا حارون اللہ نے آسمان و زمینوں کے درمیان میں ایک سمندر پیدا کیا ہائے 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 سمندر پیدا کیا ہے سمندر زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ نے ایک سمندر پیدا کیا ہے جس کا پانی انتہائی شیرین ہے اور اس کو نیچے سے بند کر کے رکھا ہے اگر کترہ اس کا گرے زمین پر تو زمین جل جائے گی جو ہی جناب امام نے یہ جملہ کہا ہے کہ آدمی کھڑا ہو گیا صحیح اس سمندر کا طول کتنا ہے کتنا لمبا ہے سرکار نے فرمایا چار فرسخ ملکوتی انہوں نے کہا سیم سارے تین فرسخ کا تو میل ہوتا ہے ملکوتی فرسخ کتنے ہوتے ہیں فرمایا ایک فرسخ تیز رفتار فرشتے کی دو سو سال کی پرواز خوش نہیں ہوئے گا دو سو سال تک وہ پرواز کرے ایک فرسخ بنتا ہے چار فرسخ آٹھ سو سال خدا کے وجہ امام نے کہا اس حارون اس سمندر میں اللہ نے انسان نمہ مچھلی پیدا کی ہے صرف اپنی عبادت کے لئے اس کے سر آدمیوں جیسے ہاتھ آدمیوں جیسے پاؤں آدمیوں جیسے پیٹ مچھلی جیسا ان کی لمبائی ایک بالشت ہے چمکتی ایسے جیسے دھوپ میں تلوار چمکتی ہے کل تو نے کل تو نے سفید باز چھوڑا ہے وہ پرواز کرتا ہوا اسی سمندر سے گزرا ہے وہاں ایک مچھلی نے اللہ کی عبادت میں سستی کی ہے جب اللہ کی عبادت سے کوئی بھی مچھلی اسی سمندر کی سستی کرتی ہے اللہ اس پر سفید باز کو مسلط کرتی ہے تو نے کل وہ بات بھیجا ہے مجھے اسی لیے بلایا ہے جب یہ کہا نا ایک دوسرے کو لوگ دیکھے مرحبا مرحبا صدقتہ مرحبا کہنے لگے سرکان نے فرمایا حارون یہ اسی ہی کی خوراک ہے اسے ڈالو گے اس کی ہڈیاں بھی کھا جائے گا گوشت بھی اور کترہ خون کا زمین پہ نہیں گرنے دے گا انہوں نے کہا ساری باتیں امام نے ست فرمای ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب جو رکھا جھپٹ کا جب سفید باز گیا دیکھتے دیکھتے ہی ہڈیاں کھا گیا گوشت کا سارا کھا کے خون کا ایک کترہ بھی نہیں گرنے دیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی باز سے پوچھوں باز جب تھی ہی تیری خوراک تو وہاں کیوں نہیں کھا کے کچھا جا گیا تو میرا منسہ کھا گیا ماں کوئی دیکھتے والا بھی نہیں تھا تو وہ ہی کھا کے آتا ہوں باز فرد مجھے جواب میں کہتا ہے اگر میں وہاں کھا کے آتا ہوں میری ماں میں زمانہ کا ہدا کہتا ہے مولا پہ انتہائے اسی بسلے کے حال کے لیے ایک سال کی میرے مولا کو رہائی ملی امام موسیٰ قازم علیہ السلام ساتھویں امام کو رہائی ملی اور قید کس میں تھے مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی جس پر میرے امام کو زہر دیا نا میرے عزادہ نا دو منٹ آو خدا گوا ہے میرا امام زندان میں تنے پر رہا ہے اور میں سنی طرح درمانہ کھول میں دیکھوں آسمان کا رنگ کی ساتھ سنیدان سے قبول فرمائے رویا کہنا جیسے پھوری محبتی سنیدی رالہ خورت امام آسمان کے ساتھ اس کا محجات میں سنگان میں لہو محبتی خوش ساری تھی مجھے دے گئے در آدھا خود پھر گئے امام تشیف لے گئے امام پشناہ گواہ گواہ خونی تھی لے گواہ جو میں ہمانا جیسے خود پھر گئی در آدھا خود مطلب ہوئے یہ کھی باگ ساہت کھیک ہے ملکہ آگے مجھے نہیں سمجھا یوں میں نہیں کوئے مجھے 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 انتقال ہوگے یہ جانی یہ جانی آکھا چاہ مجھے لے گو اور پلے بغداد میں ماں کا جناہ رکھا چاہ مجھے 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 پلے بغداد ابھی جسرِ رشید ابھی موجود ہے رکھ کے مجھے 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 کوئی بی بی ہے تو شہانے پہچھا اللہ پرنام نہیں ہے مجھے 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 جسد رکھا ہے اور تنہا میں ایک بی 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 بیٹھی ہے جو اکیلی رو رہی ہے اس نے گھوڑا روک کے ڈانس ہے بی بی کہاں بی بی تیرا کوئی رشتہ دار نہیں اتنا بڑا شاہر اکیلہ جسد رکھا ہے اور تُو اکیلی بیٹھی ہے جب اس نے آواز دی تو اس نے آواز پہچان کے کہاں سلیمان ذرا نیچے تو اتر کر دے جسد اتنا نا مو سے کپڑا ہٹایا اپنا مو پیٹ کے کہتا ہے یہ تو میرا ساتھوان امام امام موسیٰ عجرکم اللہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام یہ کہتا میں رو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر توق پر پڑی دیکھا گلے میں توق پہنا ہوا ہے پاؤ میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ چومنے لگا مسائب ہے پہاڑ کا یہ چوم رہا تھا درائے ججلہ کے کنارے ایک مزدور کی آواز آئی سلیمان پردہ کرو میں بیٹے کے جسد پہ آنا چاہتا ہے رو کے کہتا ہے کون ہے آپ فرمائے میں فاطمہ زہرہ عجرکم اللہ سے یہ دعا سے قبول فرمائے میں رسول کی بیٹے فاطمہ زہرہ ہوں سلیمان کہتا میں ایک طرف ہو گیا بی بی آئیں کافی دیر تک رونے کے بعد اسی بی بی کے ذریعے سے اسی سلیمان کو بلوایا سلیمان فلا بغداد کے محلے میں ایک لہار رہتا ہے اس کی میں نے منت پوری کر دی ہے اسے جا کے کہو آکے میرے غریب کے اوزار اتارے سلیمان کہتا ہے میں بھاگتا ہوا گیا میں نے جو دستک دی وہ اوزار لے کے باہر آیا میں نے کہا میں نے جو نہیں بتایا اس نے رو کے کہا رات جناب زہرہ نے میری بیوی کو خواب میں تین مرتبہ کہا حضرکم اللہ سے یہ دعا سے قبول فرمائے یہی حق ہوتا ہے اسی طرح رو لیا ماشاءاللہ سیدہ سو قبول فرمائے رات مجھے میری بیوی کو جناب سیدہ نے خواب میں آکے تین مرتبہ کہا صبح جو بلانے آئے گا وہ میرا بھیجا ہوا آکے پلے برداد پر میرے غریب کے زدین اتارا میں کہوں گا مولا تے زدین اترک لے تو قابل میں دفن ہو گیا مگر کربلا کا مصافر ہو سائے تیرا جسد بڑا ہوا ہے ریت کربلا گر رہی ہے دفن کرنے والا نہیں ہے اللہ 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 اللہ